نیجی کمپنیوں نے نیجی کمپنیوں سے اکٹیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ بجلی کا انبند کر رکھا ہے لیکن جرورت کے سمیں ان نیجی کمپنیوں سے بجلی نہیں مل سکی اس سے سنکٹ اور ادھک بڑھ گیا سرکار نے سنکٹ سے نپٹنے کے لیے مہنگی دروں پر روپ سے دو دن میں ایک ہزار ایک سو تریسٹھ کروڑ کی راسی کی بجلی باہر سے خریدی جنگ بات تو یہ ہے کہ نیجی کمپنیوں سے بغیر بجلی خریدے سرکار ہر سال فکس چارج کے طور پر چار ہزار دو سو کروڑ روپ سے کرتی ہے باوجود اس کے ان نیجی کمپنیوں نے جرورت مدبردیس کی بجلی کمپنیوں کو انبند کے انصار بجلی مہیا نہیں کرتا مدبردیس کی سرکار نے ان نیجی کمپنیوں سے پچیس سال کے لیے انبند جن سرطوں پر نیجی کمپنیوں سے انبند کیا گیا اس میں مدبردیس زیادہ ہو رہا ہے ستائیس اگست کی سام سے ڈیمانڈ میں عدد بردی ہوئی اور اتپادن کم ہوا انتیم بٹل کے روپ میں اتپادن کی کمی کی ستھی تھی دیشویہاپی کمپنیوں سے اور کم ورسہ کے کارن بنی علپ ورسہ کے کارن کسی چھے دیشانگ میں اپرتیاسی دیدی ہو گئی تھی ادھر کوئلے کا قریب دیارہ سو کروڑ کی راسی کا بھکتان نہیں ہونے کے کارن کول کمپنیوں نے کوئلے کی سپلائی اس کے چلتے تھرمل پاور پلانٹ کی نو اور ہائیڈل پاور پلانٹ بند کرنا پڑی تھی راج سرکار نے منگلوار کو ادھاری کے ڈیر سو کروڑ کی راسی چکا اس لیے کول انڈیا آج سے کوئلے کی سپلائی پہلے کی طرح پھر شروع کر دے گا آنے والے دنوں میں کوئلے کی ریکمت پردیس کے تھرمل پاور پلانٹوں اور آنے والے دنوں میں جو بجلی کا اتفادن پردیس میں بجلی سنکر جو گہرایا ہوا ہے وہ کولے کی کمی اور جو نیجی کمپنیاں ہیں انہیں قرار ان سے اتنی ماطرہ میں بجلی نہیں مل پائی جس وجہ سے بجلی سنکر سرتیں تھیں جو سرتیں کی گئیں تھی اسے راج سرکار کو ہی نقصان ہو رہا ہے بغیر بجلی خریدے راج سرکار نیجی کمپنیوں کو چار ہزار دو سو کروڑ کا بھکتان کرتی ہے لیکن جب جرورت پڑھتا ہے وہ مدد ان سے نہیں مل پاتی جرورت کے سمیں ان نیجی کمپنیوں سے اتنی بجلی نہیں ملتی یہی کارن ہے کہ گہرا جاتا ہے تھوڑے بھی کہیں تھا کانٹوں میں دکت آئے اس کے چلتے اب بات کریں گے ایک خاص سیگمنٹ چلتے چلتے کی جس میں راج نیتی یا بیوروکریسی کے چھتر میں چرچت پرسنگ کی بات کی جاتی ہے تو آج بیوروکریسی سے جوڑا ایک پرسنگ خاصا چرچہ کا بشاہ بنا ہوا ہے ڈائریکٹریٹ میں پدست ایک یوہ آئی ایس کے آج کل منترالہ سے لے کر تمام جگہ چرچہ ہو رہے ہیں ان مہا سعی کی کارگوزاریوں کے ایک دو نہیں کئی قصے ہیں سوچی بنائی جائے تو کتاب چھاپنے کی نووت آ جائے گی تو کہانی شروع کرتے ہیں ان کے ڈائریکٹریٹ میں جوائننگ کے سمیں کے قصتوں کے ساتھ مہا سعی نے ڈائریکٹریٹ میں جوائن کرتے ہی لگاتار دس دن تک ڈائریکٹریٹ کے ایک کرنچاری کے دنہ پیسے دیئے لنچ اور ڈینر بلوایا جب صاحب نے بھوجن گھر پر بنانے کا نینڈہ لیا تو الپی جی سلینڈر اور چولے کی جرورت پڑی تب ڈائریکٹریٹ سے ہی ایک کمرسیل سلینڈر صاحب کے گھر پہنچایا گیا کھانا بنانے کے لیے راسن تیل اور سبجی کی بھی جرورت پڑتی ہے مجال ہے کہ صاحب اپنی جیب سے یا پھر اپنی تنخواہ سے فوٹی کوڑی خرچ کر دیں راسن سبجی گلوانی کی جگہ ڈھونڈ لی اس کے لیے صاحب نے ڈائریکٹریٹ کے ہی ایک افسر کے پاس راسن اور ہری سبجیوں کی لسٹ بھیجوا دی لیکن اس بار صاحب غلط نمبر لگا گئے جن کو لسٹ بھیجی انہوں نے صاحب کو ہی بول دیا کہ پیسے دے کر اپنے سٹاپ سے راسن تیل بلوالو صاحب پھر بھی باج نہیں آئے انہوں نے کسی اور کو لسٹ تھما دی صاحب کے ایک اور کارنامے کے بارے میں آپ کو رو ورو ہونا بہت جروری ہے صاحب ایسی ویسی کار تک کے ریٹ نردھارت ہیں ہونڈا سٹی میں لگانے کے معاملے میں ڈائریکٹریٹ میں کافی سمیہ تک اسمنجز بنا رہا جب صاحب کا دوا بڑھنے لگا تو مجبورا ہونڈا سٹی کار ہی کرائے پر لگانا پڑی صاحب کا ڈائریکٹریٹ اور چھے نمبر ایک دوسرے کے پورت ہیں درسکوں کی صورتہ کے لیے بتاتے چلے کہ صاحب سے کچھ مہینے پہلے ہی کالیکٹری چھنی تھی کالیکٹری چھنے نہ اس کے لیے خود کے کورونا پازیٹیو ہونے اور ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہونے کی بات چھپائی سی ایس ناراج ہوئے اور کالیکٹری چلی گئی ان کی پتنی بھی آئی ایس ہیں انسائیڈ راستنٹر میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے راجنیتی اور بیورو پریسی کے کچھ نئے فیصلوں کی انسائیڈ سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز وارڈ